فلم شروع ہوتی ہے اس کے سر کے اوپے ایک لیمپ بھی ہے جو کئی مکھیوں سے بھرا ہے اور وہ چاروں اور گھوم رہی ہیں یا یہاں تک کی چوہے کے اندر بھی تب وہ سمیں کی جانچ کرنے کے لیے اپنی گھڑی کو دیکھتا ہے اور پھر وہ لوہے کے دروازے کو کھولنے کی پوری کوشش کرتا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا جس کارن وہ چلاتا ہے اور دروازہ کھٹ کھٹاتا ہے لیکن جل پاتا ہے کہ کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا ہے اسے یہ بھی پتا نہیں ہے کہ وہ کتنے گھنٹے اس کمرے کے اندر ہیں وہ تڑپتے ہوئے کب سے باتروم کا اپیوک کرنا چاہتا ہے پہلے وہ سوچتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ کسی طرح کی شرارت کر رہا ہے تب وہ خاص کر فلیچر نام کے ایک سہیوگی پر سندے کرتا ہے وہ مجاک میں خود سے کہتا ہے کہ ایک بار جب وہ باہر نکل جائے گا تو وہ پہلے اسے پٹے گا لیکن جیسے جیسے سمیں بیٹھتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ کہیں سے بھی کوئی سنکیت نہیں ہے تجوری کے درواجے کے باہر وہ اپنے دوست کو فون کرنے کے لیے اپنی جیب سے اپنا موبائل فون نکالتا ہے لیکن موبائل میں کوئی سگنل نہیں ہے تب وہ سگنل کو پکڑنے کے لیے کمرے کے چاروں اور گھومتا ہے لیکن بفل رہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ باہری دنیا سے سمپرک ہو چکا ہے جس کے بعد وہ علماری کو کھولنے کے لیے آتا ہے لیکن علماری بھی بند ہے وہ علماری کے اندر چھوٹے چھدروں سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے یہ سندے کرتا ہے کہ فلیچہ اس میں ہے لیکن اندر بھی کوئی نہیں ملتا ہے کمرے میں وہ کسی چھپے ہوئے کیمرے کو کھوجنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کچھ بھی نہیں پاتا ہے وہ اور ادھک حیران ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے اپنا دھیرے کھونے لگتا ہے تب وہ گصے میں اپنے سہیوگیوں کو گالی دینا شروع کر دیتا ہے اور یہ کہہ کر چلاتا ہے کہ وہ دیواروں کو اپنے ٹٹی سے رنگ دے گا یدی دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے تو وہ اپنی بیلٹ کھول دیتا ہے اور لوہے کے دروازے پر اب حلکہ ہونے لگا ہے چلاتے ہوئے امید کرتا ہے کہ کوئی اس کی بات سنے گا لیکن وہ دھیرے دھیرے تھکا ہوا محسوس کرتا ہے اور اب شاند ہو جاتا ہے کیونکہ اب اس کے پاس پورے دن میں کھانا اور پانی نہیں ہوتا ہے وہ اپنے سہیوگی فلیچر کو دھمکی دے کر ڈانٹا رہتا ہے کہ وہ اسے پولس کو سوپ دے گا اگر وہ اسے باہر نہیں جانے دیتے ہیں تو لیکن اب بھی اسے کوئی پرتکریہ نہیں ملتی ہے ایسے ہی ایک دن بیچ جاتا ہے وہ اپنی نیند سے جاتا ہے وہ اپنے موبائل فون پر پھر سے سگنل کی جانچ کرتا ہے لیکن وہ گلتی سے فون کو زمین پر گرا دیتا ہے اور اب فون پوری طرح سے ٹوٹ گیا ہے لیکن اب بینا پانی کے وہ نہیں رہ سکتا جس کارن وہ جیوت رہنے کے لیے اپنے جوتے کو اتارتا ہے اور اس میں پیشاب کرتا ہے پھر وہ پیاس کے تحت اپنا پیشاب پیتا ہے اب وہ اپنے اکیلے پن سے دیوانہ ہونے لگتا ہے اور بھوک اسے پاگل بنا رہی ہے جبکہ وہ اپنی ہتاشا کو باہر نکالنے کے لیے پرکاش ٹیوب کو مار رہا ہے تب وہ اچانک ٹیوب میں ایک ایک چابی کو دیکھتا ہے اس لیے چابی کو نکالنے کے لیے وہ تورن ٹیوب کو نکال فینکتا ہے چابی نکالنے کے بعد وہ اس کا اپیوگ علماری کھولنے کے لیے کرتا ہے تب اسے اکسیجن کے دو ٹینک اور ایک ہتھوڑا اور چھینی صحیح کچھ سامان ملتا ہے جس میں ویلڈنگ اپکرن بھی شامل ہوتا ہے تب وہ لوہے کو توڑنے کے لیے علماری سے ہتھوڑا اور چھینی لیتا ہے لیکن جلد پاتا ہے کہ یہ سب بیکار ہے تو وہ دروازے کو جلانے کی کوشش کرنے والے مشال کے ساتھ اکٹھے ویلڈنگ اپکرن کے ساتھ دروازے کو جلانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن سمسیہ یہ ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا صحیح سے اپیوک کیسے کریں تب وہ کچھ ہی منٹوں کے بعد اسے چھوڑ دیتا ہے اور نراشہ کے علاوہ کچھ نہیں پاتا ہے لیکن ایک کوشش میں ویلڈنگ گن کی لوہ اس کے جیون کی آشہ کو پھر سے جگہ دیتی ہے پھر وہ اس طرح سے کچھ پانے کی امید میں لوہ کو فائر علام کو جلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ایک نقلی علام ہے جو بلکل بھی کام نہیں کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پانی کی کمی اور بھوک اسے پھر سے نراشہ میں لے جاتی ہے تب وہ خود کو ہارا ہوا محسوس کرتا ہے اور اپنی بھابناوں کو بے تہاشہ باہر نکالنے کے لیے علماری کو توڑنے لگا ہے اپنا گصہ نکالنے کے بعد وہ نیچے کونے میں بیٹھ جاتا ہے اور کھالی پیٹ کے کارن وہ اب آرام کرنے کے لیے وہ اپنی ارجہ کو جتنا سمبھب ہو سکے بچانا چاہتا ہے ایسا کرتے ہوئے اچانک علماری کے پیچھے کی دیوار میں اسے ایک چھیت دکھائی دیتا ہے وہ ہتھوڑا اٹھاتا ہے اور چھیت کھوڑنے کے لیے چھینی کا اپیوگ کر کے ایک سرنگ بنانے کا پریاس کرنے لگا ہے کیونکہ اب کمرے میں آکسیجن بھی دیرے دیرے ختم ہونے لگی ہے جندہ رہنے کے لیے وہ کین سے کچھ آکسیجن لینے لگا ہے جس کے بعد وہ بہتر محسوس کرتا ہے تب کھانے کے لیے وہ زمین پر پڑے چوہے کو دیکھتے ہوئے کیڑے اس کا دھیانہ کرشت کرتے ہیں جیوید رہنے کی اچھا اسے رینگنے والے کیڑوں کو کھانے کے لیے مجبور کرتی ہے حالانکہ اسے یہ بھی پتا ہے کہ انہیں کھا کر وہ بیمار ہونے والا ہے اس کے بعد وہ اپنے اتھک پریاسوں سے چھیت کھوڑنے پر کام کرنا جاری رکھتا ہے چھیت بڑا ہو جاتا ہے اور وہ اس دیوار کے اندر سٹیل کی سلاکھوں کو بھی دیکھ سکتا ہے وہ سٹیل کی سلاکھوں کو کٹنے کے لیے ویلڈنگ گن کا استعمال کرتا ہے بڑے چھیت سے پرکاش آنے کے تراند بعد اسے ایک پریرنہ ملتی ہے انتطب وہ دیوار کے اس پان نکلنے لگا ہے کیونکہ اس پلکہ اسے کب سے انتظار رہا ہے اب بھی دیوار کے اندر کی جگہ اس کو چونکہ دینے والی ہے کیونکہ یہ اس کمرے کی طرح ایک سمان کمرہ ہے پھر سے دروازے کو دیکھ وہ اسی سمیں ٹوٹ جاتا ہے یہ اپناتے ہوئے کی اس کے پریاس ویرت ہو چکے ہیں لوہے کے دروازے پر اپنا گصہ نکالنے کے بعد وہ دوسرے کمرے کی جانچ کرنا شروع کر دیتا ہے جس میں اسے ایک دیپک اور ایک لال تابوت ملتا ہے وہ سافدھانی سے تابوت کا دھکن کھولتا ہے اور آشچرے چکت ہوتا ہے کیونکہ ایک خوبصورت لڑکی عجیب پوشاک پہنے ہوئے ایک بچے کی طرح تابوت میں سو رہی ہے تب وہ حیرانی میں اس جگہ دیتا ہے تب لڑکی چلاتے ہوئے جاگ جاتی ہے اور اسے دیکھ بھاگنے لگی ہے وہ اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دونوں ایک دوسرے کی بھاشا میں انتر کے کارن ایک دوسرے کو نہیں سمجھ سکتے ہیں اور ڈر کر لڑکی پہلے کمرے میں چھپنے کے لیے بھاگ جاتی ہیں تب اپنا بھائی اسے کچھ بھی سمجھانے کے لیے بہت تھک گیا ہے اس لیے وہ رات کے لیے تابوت میں سونے کا فیصلہ کرتا ہے حالانکہ کچھ ہی دیر بعد وہ جلد ہی ڈری ہوئی لڑکی سے جاگ گیا ہے تب لڑکی نے اسے سرنگ کھوڑنا جاری رکھنے کے لیے کہا لیکن اب اس نے کام کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی طاقت کھو دی ہے کیونکہ وہ بہت بھوکا اور پیاسا ہے اس کے علاوہ اس کے ہاتھوں میں چھوٹ بھی لگی ہے جس کارن اسے اوزار چھوڑنا پڑتا ہے اور آرام کرنا پڑتا ہے پر لڑکی سوچتی ہے کہ وہ صرف سست ہے تو وہ چھنی اور ہاتھوڑا اٹھاتی ہے اور خود دیوار کھوڑنا شروع کر دیتی ہے لیکن یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا اس نے سوچا تھا کچھ سمیے بعد لڑکی اچانک پیشاب کرنا چاہتی ہے جس کارن وہ دوسرے کمرے میں دوڑتی ہے لیکن آدمی دوارہ اسے روپ دیا جاتا ہے لیکن لڑکی سمجھ نہیں پا رہی کی اس کا کیا مطلب ہے یہ پتا چلا ہے کہ وہ اب تین دنوں سے پانی نہیں پیا ہے اور اس کا پیشاب اس کے جیوت رہنے کے لیے کافی مہتوپون ہے حالانکہ ہچکی چاہت میں لڑکی اس کے جوتے میں سے ایک میں پیشاب کرتی ہے اور وہ بینا کسی دوسرے وچار کے اس کا پیشاب پیتا ہے حالانکہ لڑکی اس کی بھاشا نہیں سمجھ سکتی ہے پھر بھی جیوت رہنے کے لیے اس کے لاکھ سمجھانے پر وہ اپنا تھوڑا پیشاب پیتی ہے وہ اسے جیوت رکھنے کے لیے مرے ہوئے چوہے میں سے کیڑے کھانے کے لیے بھی کہتا ہے لیکن وہ ترنت ایسا کرنے سے انکار کر دیتی ہے کیڑے کھانے کے کچھ سمیں بعد وہ پھر سے سرنگ کھوڑنا جاری رکھتا ہے تب لڑکی ہتاش محسوس کرتی ہے اور اس کی کسی بھی پرکار کی مدد نہیں کر سکتی ہے اور اسے آشانویت رہنے کے لیے وہ ایک گانا گا کر اسے خوش کرتی ہے تب لڑکی اپنے آنسو پوچھتی ہے اور اس کے ساتھ گانا شروع کر دیتی ہے کام کے دوران وہ گلتی سے اپنی انگلی کو چوٹ پہنچاتا ہے پر دیالو لڑکی جلدی سے اپنا دوپٹا کھیچتی ہے اس کے لیے گھاو کو پٹی کرنے لگی ہے ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے دونوں دھیرے دھیرے ایک گہری دوستی کی اور بڑھنے لگے ہیں آخر میں وہ اب ساتھ میں کام کرنا شروع کرتے ہیں جبکہ وہ یہاں سے نکلنے پر دھیان کیندرت کرتے ہیں ایک ساتھ کام کرتے ہوئے لوہے کا دروازہ جو ان کے ٹھیک پیچھے ہے وہ اپنے آپ کھلنا شروع کر دیتا ہے تب یہ دیکھتے ہوئے وہ ترن پیچھے کی اور بھاگ جاتے ہیں لیکن جلدی دروازہ پھر سے بند ہو جاتا ہے کئی پریاسوں کے بعد وہ سیکھتے ہیں کہ دروازہ اپنی مرجی سے کیسے کھولا جائے بندے کو پتا چلتا ہے کہ جب تک وہ دروازے کی اور پیٹ کرتے ہیں تالہ اپنے آپ کھلنے لگتا ہے جس کارن سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے وہ پٹ پچھے دھیرے دھیرے لوہے کے دروازے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تب دونوں کو یقین ہوتا ہے کہ دروازہ انت میں اس طرح سے کھلتا ہے اور وہ سپلتا پور وقت تیسرے کمرے میں اپنی ایک اور نراشہ تک پہنچتے ہیں اس دروازے سے نکلتے ہی پھر سے ایک سمان کمرہ ہے جس میں ایک ایک خالی قبر ہے اور ایک سمان لوہے کا دروازہ بھی ہے چاروں طرف کھوچ کے بعد لڑکی جلدی پچھلے کمرے میں چلی آتی ہے اور سب ہی اپکرن لاتی ہے جو انہیں نئے کمرے سے نکلنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں وہ اسی چال کا اپیوک کر کے اس کمرے کے لوہے کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں وہ تب قبر کھوڑنا شروع کرتے ہیں اس کے اندر ایک نئی سورنگ بنانا شروع کرتے ہیں لیکن اب بھی دروازہ بند ہی رہتا ہے تھوڑی دیل کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ وہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے وہ اپنے خالی پیٹ کے کارن پوری طرح سے تھک چکا ہے اور نراشا جنک کام اسے مارنے کی کگار پر ہے لڑکی جلدی سمجھ چکی ہے کہ ڈہائیڈریشن کی وجہ سے اسے بکھار ہونے لگا ہے تب اچانک اسے اس ماسٹرمائنڈ کے برے ارادے کا احساس ہوتا ہے جس نے انہیں یہاں فسایا ہے اس کا ماننا ہے کہ کوئی ہے جو انہیں نراشا میں ایک دوسرے کو مارتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ جیوت رہنے کے لیے اس کا ماسٹ کھانے پر اسے مجبور کریں جس کا عرض ہے کہ اس کمرے میں یہ قبر ان میں سے کسی ایک کے لیے ہے تب وہ نراشا میں لڑکی کو مارنے کی سوچتا ہے لیکن جلدی وہ اسے مارنے کا وچار چھوڑ دیتا ہے یہ اپناتے ہوئے کہ شاید یہی اس کا آندھ ہے کیونکہ اب اس نے اپنی جیوت رہنے کی آشا چھوڑ دی ہے تب لڑکی اسے حوصلہ دینے لگتی ہے اور اسے تھپڑ مارتے ہوئے اٹھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اب اس میں اتنی بھی جان نہیں بچی کی وہ اٹھ سکے تب مہلا اسے قبر سے باہر نکالنے کی پوری کوشش کرتی ہے اور اسے آرام کرنے کے لیے دلاسہ دیتی ہے اسے دیکھتے ہوئے وہ بھی ہتاش ہو جاتی ہے اور لوہے کے دروازے پر جوڑ سے چلاتی ہے کیونکہ انہیں وہاں سے باہر نکالنے کا کوئی اپائے نہیں مل رہا ہے تب وہ اسے جیوت رکھنے کے لیے وہ اپنے آنسو اسے پلاتی ہے کیونکہ اگر وہ مر جاتا ہے تو وہ ہار جاتی ہے شن بھر بعد اب لڑکی اپنے کپڑے اتارنا شروع کر دیتی ہے حالانکہ بندے کو پتا نہیں چل رہا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے سو بھاگے سے وہ اس کے کومل آرام سے جاگتا ہے انتتہ لڑکی اسے جگانے میں کامیاب ہے اپنے سب سے کمجور اور تھکے ہوئے میچ کے بعد دونوں اب ساتھ میں زمین پر سو گئے ہیں جب وہ اپنی نیند سے پھر سے جاگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ لڑکی اس کے بگل میں تھنڈ سے کام رہی ہے تب وہ تابوت سے مکملی استر کے ایک ٹکڑے کو باہر نکالتا ہے اور پھر لڑکی کو اس سے ڈھک دیتا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کی جیون کی آخری نیند ہے لیکن اچانک تالہ گھومنے کی آواز سنائی دیتی ہے اور سو بھاگے سے دروازہ کھلنے لگا ہے وہ ترند لڑکی کو جگاتا ہے اور پچھلی چال کے انصار بے مور جاتے ہیں اور ان کی پیٹ لوہے کے دروازے کے طرف رکھتے ہوئے بڑھتے ہیں پر وہ اتنا کمزور پڑ گیا ہے کہ لڑکی دیرے دیرے اسے دروازے کی طرف لے جانے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دیتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس بار ایک پوری طرح سے الگ درشے ان کے سامنے آتا ہے کیونکہ لوہے کے دروازے کے باہر کی دنیا اتنی ہی سندر ہے جتنا سورگ ہوتا ہے یا پھر ہو سکتا ہے شاید یہ سورگ ہی ہو بنے رہنے کے لیے لائک کرے اور چینل کو مدد کرنے کے لیے سبسکرائب تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تھانک یو